بھائی نے یہاں آئی لائٹ کیا ہے ویری بگننگ اس پہ یعنی میں نے بھی کافی بات کی اور تب سے لے کر آج تک ولوستان کی بچیوں کے کافی امیدیں میرے خلال اس کمیٹی سے وابستہ ہیں صرف چیئرمن کے انتخاب پہ اس کو کنٹروورشل بنانا آج تقریبا ہم صبح گیارہ ساڑھے گیارہ سے میں بیٹھی ہوئی تھی تین بجے میں وہاں سے اٹھی ہوں صرف اس طرح کی چیزوں کے کس نے نہ یہ پوزیشن کا یعنی فورم تھا نہ یہ گورنمنٹ کا تھا یہ ہم نے ان بچیوں کو ہم نے انصاف دلانا ہے جن کی ساتھ یہ ہوا ہے ان کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں جناب سپیکر اگر ٹرانسپیرنٹ انکوائری کی فیور میں ہوتے تو میں یہ کہتی تھی کہ جس دن اسی ایوان سے اسی رسپیکٹیٹ جگہ سے جب یہ نومینیشنز گئی اسی دن میٹنگ ہونی چاہیئے تھی چیزوں کو ہم جتنا ڈلے کریں گے اتنا ہی ڈلے ہوں گے ایک چیئر پرسن کا چناؤں میرا خیال ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں تھا اس میں جس آپ کے لوگ تھے آپ کے آٹھ لوگ پریزنٹ تھے دو لوگوں کی وجہ سے آپ اس کو کہتے ہو کہ کورم پورا نہ ہونا تو میرا نہیں خیال تھا کہ کورم پورا نہیں تھا کورم کمپلیٹ تھا ہمارا اور وہ لوگ یہاں پہ نہیں ہیں تو اس کی ذمہ دار میرا خیال ہے پھر وہ بچیاں نہیں ہو سکتی وہ سفر نہیں کر سکتی ابھی بھی میں حالات کو آپ کو یہ بتا دوں جب سے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا پہ یہ چیزیں چلی ہیں آپ کی یونیورسٹی کی بچیوں نے آسٹل چھوڑ دیا ہے وہ واش رومز کی در کے مارے واش رومز یوز نہیں کر سکتے وہ اپنے کمروں میں نہیں رہ سکتے جناب سپیکر اس کو صرف ایک چیئر پرسن کی چناؤں کیلئے اگر کنٹروورشن بنانا ہے تو آئی ڈونٹ ٹنگ سو بھی کن گیو اٹرانسپیرنٹ انکوائری ریپورٹ تو اینی ایڈرز میرا یہی وہ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے یہ ریپورٹ بنانی ہے تشکیل دینی ہے اگر ہم ٹرانسپیرنٹ انکوائری نہیں کر سکتے ایک چیئر پرسن کی وجہ سے یا اس کی چناؤں کیلئے تو میرے خیال ہے دیر سے بہتر ہے کہ آپ یا تو یہ کمیٹی ختم کرتے دیمولش کر دے برائنہ ہم لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے رہے کیوں ہم سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ نوٹیفائے ہو گیا نوٹفیکیشن ہو گیا جبکہ اختیارات ہمارے پاس ہے نہیں مزید آپ دس کمیٹیز بنا لے اس کو جتنا آپ ڈیلے کریں گے اس کے جواب دے جناب سپیکر آپ بھی ہوں گے اور ہم بھی تو لہٰذا میری بھی اس ایوان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سے سپیشلی کہ آپ اس کی میٹنگ کل ہی کال کریں کل ہی جو ڈیسیجن ہم لے سکے تاکہ اس پہ ایس سونس پوزیبل ہم انکوائری سٹارٹ کریں شکریہ جی میڈم بشترہ ایسا ایڈیوکیشنسٹ میں اس چیز کی باریکی کو بھی سمجھ سکتی ہوں اور کیونکہ یہ یوڈیورسٹی میرے پڑوس میں اپوزٹ ہے اور میں اس کے بہت درونی معاملات کو جانتی ہوں اور اس طرح کی ایشو کو میرا خیال ہے کمیٹی میں خواتین زیادہ ہونی چاہیے تھیں کیونکہ وہ لڑکیوں سے براہ راست جا کے جس طرح کی باپ چیت کر سکیں وہ مرد حضرات نہیں کر پاتے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی تھوڑی کمیٹی میں ردو بدل کی ضرورت ہے اور کمیٹی میں جیسے آج بھی کچھ لوگ موجود نہیں تھے تو اس کو دوبارہ کے تشکیل دی جائے اور خواتین کی تعداد زیادہ بڑھائی جائے کم از کم ففٹی ففٹی پرسنٹ کر دینی چاہیے تاکہ یہ کہ اس ایشو کو ذرا سیریسلی اور جلد نپٹایا جائے اور ایس ریلی ویری سیریس اور ہماری بچیاں جو مشکل سے گھروں سے نکل کے اجازت لے کے پڑھنے کیلئے آتی ہیں اور اگر اس طرح کے حالات رہے تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو پرسنٹیج اوپر جانے کے بجائے ہم نیچے گرتے چلے جائیں گے تعلیم کی اس میں تو کائنڈی اس کو آپ دوبارہ سے ریویو کریں اس کمیٹی کو تینکیو